اسلام علیکم ڈیسٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم ڈیسکس کریں گے پولیٹیکل سائنس پیپر ٹو 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 اور سیکشن اے میں ہمارا فاس قویسن ہے ڈسکس تاوے انویچ گلوپلیزیشن کور پر موڈ اویجنالیزیشن ایز ایڈاپٹیشن گلوپلیزیشن علاقائی دامن کو بطور ایڈاپٹیشن کیسے پروگ دیا جا سکتا ہے گلوپلیزیشن کیا ہے گلوپلیزیشن سے مراد ممالک کے درمیان تجارت سرمایہ کاری ثقافت اور ٹکنولوجی کے ذریعے بڑھتی ہوئی ربط بامی ربط ہے اور یہ قوموں کو عالمی صدق کے اوپر جوٹتی ہے لیکن حرقائی شراکتداریوں اور اتحادیوں کو تشکیل دینے میں بھی اس کو بھی پرموٹ کرتی ہے اور ایکونمک انٹیگریشن سے اقتصادی انزمان تو گلوپلیزیشن ہم سائم مالک کے درمیان اقتصادی انٹیگریشن کو فروگ دیتی ہے جس سے پھر علاقائی تاون پیدا ہوتا ہے دین ٹریڈ اگریمنٹس ہیں یعنی کہ تجارتی مہدے تو کنٹریز اوفن فارم اریجنل ٹریڈ اگریمنٹس تو انہینسے ٹریڈ اینڈ ریڈیوز ٹریفنیس ساجز یورپی ایڈ یونین جس سے جو تجارتی مہدے ہیں وہ ممالک علاقائی تجارتی مہدے بناتے ہیں تاکہ تجارت کو بہایا جا سکے اور ٹریف کو کم کیا جا سکے جس طرح سے یورپی یونین ہے یا شمالی امریکی تجارت کے مہدے کرتے ہیں اور اس کے بعد اس میں شیئرڈ ریسوسز ہیں یعنی خطے توانائی اور جو میٹیریل ہے یعنی را میٹیریل اس طرح کے وسائل کو بھی آپس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اور اس موالک کے لیے تاون کرنا زیادہ موثر ہو جاتا ہے اور ان کا ان کے لئے کوسفیکٹیل بھی ہوتا ہے اور جس کے بعد التاج کی اگر ہم بات کریں یعنی ثقافتیITCHتے چکاپتی دابات لے گی تو پھر گلوپی پرموٹ کرتی ہے جو موالک علاقائی تامین کو بڑھاتی ہیں اور اس کے اندر جو ثقافتی سیملیلیٹیز ہیں یعنی ثقافتی تامین کو پرمولک کرتی ہے موالک ان کے اقز عرز ہیèmes اور اس کے اندر جو برہاتی ہے försöenasے پارر میں تمام کرتے ہیں جلوپی سیسل کونٹ روحت بات اور تاون کی وجہ بنتی ہے پھر اسیات اور نقلو ہر کرتا ہے سفر اور اسیات میں جو اضافہ ہے وہ اس کے جنہیں سقافتی جو انڈرسٹیننگ ہے اس کو پرموٹ کرتا ہے جس سے علاقہ اتحاد اور تاون کی حصلا افضائی ہوتی ہے اور جو پولیٹیکل کوپریشن ہے جنہیں کہ سیاسی تاون اس میں گلوبلیزیشن کا کیا رول ہوتا ہے گلوبلیزیشن مالک و مشتہل کا چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے اکٹھا کام کرنے کے اوپر مجبور کرتی ہے جسے علاقائی سطح کے اوپر جو سیاسی تعاون ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے پھر سیکیورٹی اتحاد ہے موسیقی مالک جو ہیں علاقائی سیکیورٹی کا اتحاد بناتے ہیں تاکہ دیشتگردی کو منشاعت کیسے مگلین کو مسائل کے ساتھ نمتا جا سکے دیپلومیٹک انگیجمنٹ ہے علاقائی مالک کے درمیان باقاعدہ سفارتی ملاقاتیں یعنی ہوتی ہے اعتماد پیدا ہوتا ہے تنازات کو برامن طریقے سے حل کرنے میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ انوارمنٹل کونسانس میں گلوبالیزیشن رول پلے کرتے ہیں گلوبالیزیشن مسائل کے بارے میں اگاہی پیدا کرتی ہے خاص طرح پر جو محلیاتی مسائل ہوتے ہیں اور اس سے خطے کے جو پائدار طریق ہیں اس کے اوپر تاون کرنے کی ترغیب دیتی ہے شیئرڈ انوارمنٹل گولز یا اس کے علاوہ جو علاقائی ممالک ہیں وہ مل کر محلیاتی تبدیلی اور جو علاوہ کی جیسے مسائل ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں جسے پیرا لقائی موہدے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں مشترک اقدامات بھی ہوتے ہیں سردوں سے جو معاورہ اور فالس علاقے ہیں جیسے اقدامات ہیں معشرتی تکنولوجی کے اندر جو تاون ہے گلوبالیزیشن جیسے تکنولوجی میں تیزی سے ترقی کرتی ہے لقائی سستے کے پر تکنولوجی میں بھی تاون ضروری ہو جاتا ہے تو ایک خطے کے جو موالک ہوتے ہیں وہ مجھدر کا تحقیق کے بھی مراکز بنا سکتے ہیں تاکہ تکنولوجی کی ترقی کو مل کر پرموٹ کر سکیں جس میں جو علاقائی شراکت داری ہیں علم ہیں جو سکیلز ہیں ان کے تبدلے کو آسان بنا سکتے ہیں جسے پر تمام جو رکن موالک ان کی جو تکنولوجی کا انصال آئیتے ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے تو گلوبالیزیشن اقتصادی انضمام میں ثقافتی تبادلوں میں سیاسی تاون میں مولیاتی کنٹریبیوشن کے اندر تکنیقی دامن کو پرموٹ کرنے میں اپنا کدار ادا کرتی ہے بڑی حد تک یعنی کہ یہ ان تمام چیزوں کو بڑھا سکتی ہے تو جیسے جیسے موالک عالمی مذہر نامے سے جو ہے وہ مطابقات اختیار کرتے ہیں علقائی اتحاد بنانا ایک سیجری کی حکمت عملی بن جاتا ہے تاکہ ان کے مجھدر کا طاقت کو بڑھا جا سکے اور مجھدر کا چیلنج اس کو محصر طریقے سے حال کیا جا برطانیہ کے اندر جو مقامی حکومت کے نظام ہے وہ کس طرح سے ایک یعنی کہ یونٹری سیسٹم ہے اور کس طرح سے جوالک کرتا ہے برطانیہ کے اندر یونٹری سیسٹم کا جو نظام ہے وہ کام کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ تمام سیاسی جو طاقت ہے وہ مرکزی حکومت کے پاس ہوتی ہے اور مقامی حکومت آپ بھی اپنے علاقوں میں خدمات اور وسائل کے انتظام کرنے میں اہم کے دائر ادا کرتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے نظام کو سب سے پہلے برطانیہ کے لوکل گورنمنٹ کے سٹرکچر کو دیکھتے ہیں جو اس کا حکومتی دھان چاہا ہے تو برطانیہ کو مطلب مقامی اتھارٹیز میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جو مطلب علاقوں کو انتظام کرتی ہے جس طرح سے انگلینڈ سکوائٹ لینڈ ویلز نورٹ آئیلینڈ تو یہ جو ہیں وہ بنیادی طور پر ان کا نظام ایک جیسا ہے جو انگلینڈ ہے اس میں اتھارٹیز کو کاؤنٹی ڈسٹرکٹ اور یونٹیری یعنی کہ جو ان کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور کچھ جو علاقے ہیں جس میں دو سطح نظام ہوتا ہے مین کے کاؤنٹی کونسل اور ڈسٹرک کونسل اور کچھ ایسے علاقے ہیں جس میں سنگل سطح نظام ہوتا ہے یونٹی سسٹم ہوتا ہے سنگل یونٹی سسٹم جہاں پر ایک کونسل جو ہے تمام خدمات پروائیڈ کرتی ہے اس کے علاوہ سکوٹ لینڈ ویلز جو ہے اس طرح کے مالک میں بھی جو ہے سنگل سسٹی کونسلز ہوتی ہیں جو اپنے علاقوں میں تمام مقامی خدمات کا انتظام کرتی ہیں دین پاورز کیا ہے لوکل آثورٹیز کی نا تو مقامی آثورٹیز کے جو اختیارات ہیں برطانوی پارلیمنٹ کے پاس آخر اختیار ہوتا ہے مگر جو مقامی آثورٹیز ہیں وہ عوام کو مطلب خدمات فرام کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہیں ان کے ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے عوام کو ایڈوکیشن دینا ہوسنگ اور پلیننگ کے اندر رول پلے کرنا سوشل سرویسز کے اندر رول پلے کرنا ویسٹ ویسٹ کلیکشن اور ریسائکلنگ کے اندر رول پلے کرنا اور ٹرانسپورٹ کو بہتر بنانا سکولوں کو چلانا تلیمی خدمات کے انتظام کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے ہوسنگ پلیسیوں کو منصوب بندی کی جہازت اور مقام ترقی کا انتظام ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے پھر بچوں بڑھوں اور جو بھی معذور افراد ہیں ان سمیت کمزور جو گروپ ہیں ان کی مدد کرنا اور کوڑا کرکٹ کو جو ہے وہ کٹھا کرنا پھر اس کا نکاسی کا بہتر انتظام کرنا اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا بہتر انتظام کرنا مقام سڑکوں کو عوام ناکل حمل کو پارکنگ کا انتظام بہتر کرنا اب لوکل گورنمنٹس کو فنڈنگ کس طرح سے کی جاتی ہے تو لوکل گورنمنٹس جو یوکے کی ہے ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے کونسل ٹیکس کے ذریعے گورنمنٹ گرانٹس کے ذریعے اور بزنس کے ذریعے جو کونسل کا ٹیکس ہوتا ہے یعنی اس میں رہائشی جائدادوں پر ایک مقامی ٹیکس ہے جو کونسل ٹیکس ہوتا ہے جو گورنمنٹ کی گرانٹس ہوتے ہیں وہ مرکزی حکومت جو مقامی کونسلوں قویم خدمات کے لئے فنڈز دیتی ہے اور بزنس جو ہے ریڈ کیا ہوتا ہے کہ مقامی علاقے میں کاروباروں کے ذریعے ادا کیا جانے والے ٹیکس کو بزنس ریڈز کہتے ہیں اب ان کے ذمہ داری ذمہ داریاں کیا ہیں لوکل اکانٹو بیلیٹی جو سوری جو احتصاب ہے یعنی اکانٹو بیلیٹی جو ان کا احتصاب ہوتا ہے مقامی حکومت کا مقامی کونسلوں کا تو مقامی کونسل اپنے رہائشوں کو ان کے ذریعے جو ہے وہ جواب دے بناتی ہیں من کے لیٹی ریپریزنٹیٹیو کے ذریعے پبلک کونسل کے ذریعے جو مقامی کونسل ہوتے ہیں وہ عوام کے ذریعے منتقیب کیا جاتے ہیں تاکہ ان کے مفادات کی نمائنگی کریں اور ہر چار سال بعد ہوتے ہیں انتخابات اور عوامی مشورہ مشابرات ہیں یعنی مقامی حکومتے ہیں مسائل پر تسلا کرنے سے پہلے اکثر عوام سے مشورہ کرتے ہیں اب اس سسٹم کو کچھ چیلنجز کا بھی سامنا ہے ہم کچھ مختصر ہم دیکھیں گے اس چیلنجز کو جس میں محدود خود مختاری ہے برطانیہ جنیٹری سسٹم ہے مگر مرکزی حکومت مقامی فیصلوں کو ریجیکٹ کا سکتی ہے مصرد کا سکتی ہے اور جو بجٹ کا پریشر ہوتا ہے یعنی مقامی ایتھاریٹیز کو افتر محدود فنڈز کے ساتھ جو جہد کرتی ہے جسے خدمات کے سٹینڈرڈ کے اوپر کافی اثر پڑتا ہے تو یوں کے اندر جو جنیٹری سسٹم ہے یعنی ریاستی نظام ہے اس میں مقامی حکومت سے خدمات فرام کرنے میں اور کمینتی کی ضرورت کو پورا کرنے میں بہت اہم کی ضرورت کرتی ہیں لیکن ان کے اختیارات اور وسائل مرکزی حکومت کی نگرانے سے محدود ہوتے ہیں تو ہم نے ان جو ہے اس کوئیسن میں ہم نے کور کیا کہ برطانی میں مقامی حکومت کا مقامی حکومتوں کو فنڈنگ کی کیا ذرائع ہیں اور مقامی عوام کے لئے کیسے جواب بھی ہوتی ہیں دین ہم نے دسکت کیا کہ مقامی حکومتوں کو کن چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے اور نیکس نمارا قویسچن ہے رول آف پوسٹ ورلڈ وار ٹو انٹرنیشنل فرنیشنل رجیمز ڈیویلپ کنٹریز دوسری جنگ عظیم کے بعد بین اقوامی مالیاتی نظام اور کم ترقی اجابت ہمارے کی اقتصادی ترقی دوسری جنگ عظیم کے بعد عالم اقتصادی استقام تجارت اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے بین اقوامی مالیاتی ادارے کام کیا گئے ان اداروں نے کم ترقی اجابت ہم والے لڈی سی اقتصادی ترقی کو شکل دینے میں اہم کی دار ادا کیا اور اس میں ادارے تھے بریٹن ووڈ انسٹیوشن بریٹن ووڈ انسٹیوشن جو کانفرنس تھی نیٹین نیٹی نیٹی فور میں اس میں دو مالیاتی ادارے اہم مالیاتی ادارے قائم کہے گا تھے انٹرنیشنل منیٹری فانڈ اور ورلڈ بینک آئی ایم ایف جو ہے وہ اس کا مقصد کیا ہے ذرہ موادلہ کی ریٹ کو سیبل کرنا اور ان ممالک کو مالی مداد دینا جو ادائیوں کے توازن کے مسائل کا سامنا کر رہے تھے تو ایل ڈی سی کے لیے ایم ایف نے قرضے فرام کی لیکن اکثر ساختے شرائط کے ساتھ جنہیں سٹیٹر آجیسمنٹ پروگرامز یا ایس ایپیز کہا جاتا ہے اور پوزیٹیو اس کا امپیکٹ دیکھیں تو ممالک کو اپنی معیوشیتوں کو سیبل کرنے میں اور ممالک بہران سے بچنے میں مدد نہیں پھر جس کے پتہ انکیت کی گئے کہ ایس ایپیز کے نتیجے میں بہت اوقات کو فیٹ شرائط زمار کیے گئے جس سے سماجی افراجات میں کمی آئی اور غربت کے اندر اضافہ ہو گیا دوسرا ادارہ جو کم کیا گیا بریٹن ووڈ اسٹیشن کے تحت وہ ورلڈ بینک تھا ورلڈ بینک بھی کم ترقیات مالک میں انفرسٹیکٹر کے منصوبوں کے طویل مزید ترقیاتی قرضے فرام کرتا ہے جسے سڑکیں سکول حصیت کی سہولیات کے لیے اس نے قرضے دی ہیں اور اس کا پوزیٹیو ایمپیکٹ کیا پڑا کہ بڑے ترقیاتی منصوبوں کو مال امداد دی گئے جسے اقتصادی ترقی میں اضافہ ہوا اور بہت سے منصوبیں جو ہے وہ غلط طریقے سے بھی چلائے گا جنہیں مقامی آبادی کو اس سے فائدہ نہیں پہنچ سکا پھر ٹریڈ انڈ ڈیویلپمنٹ کی پالیسیز ہیں بین اقوامی جو مالیاتی نظام تھا اس نے ازاد تجارت کی پالیسیوں اور ترقی کو پرموٹ کیا جیسے کہ جنرل ایگریمنٹ ٹریڈ ہے جنی جی اے ٹی ٹی اور اس کا جانشن کیا ہے عالمی تجارتی تنظیم جنی والڈ ڈبلیو ٹو والڈ ٹریڈ ارگنیزیشن اب ٹریڈ لیبرالیزیشن ہے تجارتی لیبرالیزیشن کا مقصد جو ہے مقصد وہ کام ترقی جاغت ہم مالے کو عالمی معیشت میں زیم کرنا تھا تاکہ جو ہے وہ محصولات اور تجارتی رکافتوں کو کام کیا جا سکے اب اس کا جو پوزیٹیو ایمپیکٹ یہ ہوا کہ بین اقوامی مندیو تک رسائی میں اضافہ ہوا جس سے پھر ایل ڈی سی کی برامداد اگر ملکی سرمایہ کاری کے اندر بھی اضافہ ہوا اب اس کے اوپر دنقید کی گئے کہ ایل ڈی سی ترقی جاغت مالے کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکے جس سے مقامی سانتائیں تباہ ہوگا اور ڈیویلپمنٹ ایڈ جنی کی ترقیات امداد تو بین اقوامی جو مالیاتی نظام تھا اس نے ترقی جاغتہ ممالک کو کم ترقی جاغتہ مالک کو ترقیات امداد تو رام کرنے کی ترقیب دی اس کا پوزیٹیو ایمپیکٹ تو یہ رہا کہ تعلیم سیات اونفاس ٹیکٹر کو فانڈ رام کیا گیا جس سے ترقیات اس سرگرمی میں اضافہ ہوا اور اس کے اوپر تنقید کی گئے کہ امداد اکثر سیاسی یا معاشراتی شرائط کے ساتھ آتی تھی تو بہت سورت میں فانڈ کا غلط استعمال بہران اور مالیاتی نظام کرتے دار انیس سو اسی اور انیس سو نوے کی دہائیوں میں بہت سیلڈیز کرزوں کے بہران کا شکاہد ہوئے کیونکہ وہ بین اقوامی داروں سے لیے گئے کرزوں کی ادائیگی کرنے سے قاسد تھی تو ڈیٹر ریلیف جو پروگرام تھا ایم اپور وائلڈ بینک نے جیسے جیسے معافی کے پروگرام انٹروڈیوز کروایا تھے اور اس کا جو پوزیٹیو امپیکٹ رہا کہ کئی کام ترقی جاتے جو مالک تھے ان کا قرض کا بوجھ کام ہو اور جیسے انہیں سماجی خدمات پر کیا تھی مصحوب میں سرمایہ کاری کرنے کا موقع ملا لیکن اس کے اوپر تنقید بھی کی گئے کہ قرض معافی بہت دیر سے آئی اور بات مالک قرض لینے کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا پھر کرنٹ ٹریڈ اور ریفارمز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بات گزرنے کے ساتھ بین اقوامی مالیاتی نظام قرض اور پائدار ترقی اور گروت میں کمی کے اوپر منتقل ہو گیا اب وہ پویٹی ڈیڈکشن سریجڈی پیپرز ہیں جنہیں گرمت میں کمی کی حکمت عملی کے قابضات تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے قرضوں کے لیے اب ضروری ہے کہ موالے گروت میں کمی کو اپنی ترقیاتی حکمت عملیوں میں ترجیح دیں اور اس کا پوزیٹیو امپیکٹ کیا رہا کہ سماجی ترقیتیات اور تعلیم کے اوپر زیادہ توجہ دیتا ہے اور اس کے اوپر تنقید کی گئی کچھ ناکہ دین کا خیال ہے کہ یہ حکمت عملی اب بھی مقام ضرورت سے زیادہ ڈونرز کی ترجیح کی حکاسی کرتی ہے تو دوسری جنگ عظیم کے بعد بینک محامی مالیاتی نظام نے کم ترقی جافتوں مالے کی اقتصادی ترقی پر مضبط اور منفق دونوں اثرات ڈالیں انہوں نے ترقی کے لیے ضروری فانڈ اور امداد فرام کی انہوں کی شرائط پالیسی نے بعض اوقات مالک میں انیکویلٹی اور کارز میں اضافہ کیا اسلاحات جاری ہیں ری فارمز ار اون گوئنگ بارڈ چیلنجز ریمین ڈو میں گلوپل فانینشن سیسٹم لیکن کم ترقی جافتوں مالے کی طویل مدد ترقی کے لیے مالیات نظام کو مزید محصر بنانے کا چیلنج بھی برقرار ہے سو ہم نے اس میں دیکھا کہ بریڈن ووڈز ادارے کم ترقی جافتوں مالے کی اقتصادی ترقی میں کیا قدار ادا کرتے ہیں پھر ہم نے دیکھا تیجاتی لیبرالیزیشن کے کم ترقی جافتوں مالک پر کیا اثرات ہوئے اور دن ہم نے ڈسکس کیا کہ کردوں کے بہران کے دوران کم ترقی جافتوں مالک کو کیا چیلنج جز رہتے ہیں اور مجود ابن اقوامی مالیاتی روجہانات میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں سو نیکس ہمارا کوسٹن ہے کہ ایک ریٹیکلی ایولیٹ رول آف دی ملٹری ملٹری کا کیا رول رہا ترکیش پولیٹکس کی اندر ترکی کی سیاست میں فوج کا قدار ملک کی جدید جو ہسٹری ہے مورڈرن ہسٹری ہے اس کے دوران اہم اور پہچیدہ رہا ہے تو انیس سو تیس میں ترکی کی جمہوریہ کے قیام کے بعد فوج نے خود کو سیکلیوریزم اور قوم پرستی کا محافظ سمجھا تو ہم سیاسی کردار دیکھتے ہیں فوج کا ملٹری کا یعنی ترکی کی پولیٹکس کی اندر جمہوریہ کا قیام ترکی کی فوج مصطفیٰ کمال اتاتر کی قیادت میں سلطنت عثمانیہ کے زوال کے جو بعد سیکلر جمہوری یعنی کہ ترکی کے قیام میں اہم کی دارہ دا کیا اور فوج نے اتاتر کے سونوں خاصل پر سیکلیوریزم اور قوم پرستی کے محافظ کے طور پر خود کو پیش کیا پھر اس کا پوزیٹیم امپیکٹ رہا کہ اس نے ملک کو اپنے ابتدائی سالوں میں جدید اور سٹیبل کرنے میں مدد کی اور اس کے پر تنقید کی گئی کہ اس نے لگی ایسی چھوڑا لگی ایسی جیسے فوج کو سیاسی معاملات میں مداخلت حق سمجھا جانے لگا اور فوجی مداخلتیں ہوئیں بغاوتیں ہوئیں ترکی کی فوج نے کئی بات سیاسی عمور میں مداخلت کی اکثر بغاوتوں کے ذریعے کی تاکہ سیکلیوریزم اور مذہبت کو برکار رکھا جا سکے پھر انیس سو ساٹھ کے اندر پہلی فوجی بغاوت ہوتی جب فوج نے حکومت کو بات رکھ کیا اور اسے سیکلیوریزم اصولوں سے دور ہونے کا اس کے اوپر الزام لگایا پھر اس کا پوزیٹیو امپیکٹ یہ رہا کہ فوج نے دعویٰ کی اس نے جمہوریت کو بہحال کرنے اور سیکلیوریزم کی فاضلت کے لئے یہ اقدام کیا ہے یعنی یہ فوج نے جواز پیش کیا تھا جب پہلا بغاوت کی تھی مداخلت کی تھی سیاسی نظام کے اندر ترکی کی فوج نے اور اس کے اوپر یہ تنقید کی کہ اس بغاوت نے سیاسی انسٹیبیلیٹی پیدا کی اور اینڈا فوجی مداخلتوں کے لئے بھی ایک مثال قائم کی پھر بغاوتیں ہوئی بعد میں انہیس اکتر اسی اور انہیس سانوے میں نانٹین نانٹی سیون میں اور جو بغاوتیں انہیس کے اندر ہوئیں تو ہر بر یہ کہتے ہوئے کہ شہری حکومت سے کلیوریزم جب بڑھتی ہے سماجی بیتینی کو کنٹرول کام ہو رہی ہے یعنی یہ فوج کی طرف سے جواز پیدا کیا گیا تھا انہیس سو اکتر انہیس سو اسی اور انہیس سو ستانوے کے مداخلت کے لئے انٹرونشن کے لئے اب اس کا پوزیٹیو ایمپیکٹ یہ رہا کہ فوج کے نکتہ نظر سے ان مداخلتوں نے افراد تفریق کو رکنے اور سیکلر ویاسد کو محفوظ رکھنے میں مدد کی اور اس کے پتن کی کہ بار بار کی فوجی مداخلت نے جمہوری داروں انہیس سو اسی کی بغاوت کے بعد انسان حقوق کی خلاوزیاں تھی دین ای ڈیکلین آف دا ملٹری انفلوئنس ری فارم اندر ایک اے پی گومنس خوجی انفلوئنس میں کمی آئی ایک اے پی جو جماعت ہے جو طیب اور دگان کی جماعت ہے اور سب سے یہ ترکی کے اندر ڈومینیٹ جماعت ہے اس وقت ہی ترکی کے اندر طیب اور دگان کی حکومت ہے اور ایک اے پی حکومت کی جو تحت اصلاحات دوہ ساتھ دو میں رجب طیب اور دگان کی انصاف اور ترکی پارٹی کی حکومت کے تحت خوج کے سیاس انفلوئنس کو کم کرنے میں کے لیے اہم جو ہے وہ اصلاحات میں کروائی گئیں اور شہری جو بھی حکومت تھی یعنی کہ شہریوں کا جو اس کی حوالے سے حکومت کے اوپر خوجی کنٹرول تھا اس کو مضبوط کیا گیا خاصل دوہزار سولہ میں جب خوجیوں کی بغاوت کو نقام بنا دیا گیا تھا صدر طیب اور دگان اور عوام کی جانب سے اب اس کا پوزیٹیو امپیس رہا کہ جو خوجی سیاسی انفلوئنس کو کم کر کے جمہوری عمل کو مضبوط کیا گیا اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ طیب اوردگان نے بغاوت کی کوششوں کو ذاتی طاقت کو مستحقم کرنے کے لیے اور سیاسی مخالوت کو دبانے کا بہانہ بنایا اور دوہزار سولہ کی نقام بغاوت ہوئی دوہزار سولہ میں ہونے والے خوجی بغاوت نے ترکی کی سیاست میں اہم اور یہ ثابت ہوئی حکومت نے بغاوت کو کامجابی سے دبایا اور جس کے نتیجے میں فوجی افسران کی بڑی سطح کے اوپر برطرفیاں ہوئیں اب اس کا پوزیٹیو امپیکٹ رہا کہ نقام بغاوت نے فوج باشری کنٹرول کو مزید مضبوط کیا اور تنقید اس کے اوپر کی ہے کہ بغاوت کے بعد کی کریک ڈاؤن کے نتیجے میں بڑی سطح کے اوپر گرفتاریوں برطرفیوں اور جمہوری داریوں کی کمزوری ہوئی ناکدین نے حکومت کے اوپر امرانہ ہونے کا الزام لگایا تو ترکی کی فوج نے ملک کے جو سیاسی منظرنامہ تھا اس کو شیف دینے میں بہت اہم کی داری ادا کیا اکثر اپنی مداخلتوں کو اس اکلیرزم اور قوم استقام کے دفاع کے طور پر انہوں نے جواز فرام کیا اور حالیہ برطوں کے اندر فوج کے انفلونس میں نمائیہ کم ہی آئی ہے لیکن اس کی مداخلت تورسہ جو ہے وہ ترکی کی سیاسی حکومت کے اوپر اس نے کافی گہرے اثر ڈالائے تو آگے بڑھنے کا چیلنج یہ ہے کہ جمہوریت اور شہریح حکومت اور حکومت مضبوطی سے قائم رکھ جائے بغیر کسی فوجی مداخلت کی تو ہم نے ان کے اندر جن کونسپس کو یعنی کہ ایک لیئر کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ ترکی کی فول نے جمہوری کے قیام میں کیا کے دار ادا کیا تھا اور فوجی باغوت کی سیاست میں کیا تبدیلی ہوئی اور سولان کے نکام بھاغبات کے بعد ترکی کی سیاست میں کیا تبدیلی ہوئی بھائی تھی ہے قانون سازی کے جو اختیارات ہیں لیجسلیٹی پاورز ہے قانون سازی ہے تو این پی سی کو قوانین بنانے اور ان کے اندر ترمیم یعنی کہ اختیار حاصل ہے ترمیم کرنے کا اور اس میں اس کے اندر جو ہے وہ معاشی سماجی اور اس کے علاوہ مولیاتی مسائل سے متعلق قوانین شامل ہوتی ہیں مثال کے طور پر اہم قوانین جیسا کہ قریم ان اللہ ہے سیوال کوڈ ہے یا مولیاتی تحفظ اس کا قانون این پی سی کے ذریعے منظور کیے گئے ہیں اب ریویو این اپروویل اگر ہم دیکھیں لیجسلیشن کی تو قانون سازی کا جائزہ اور منظوری یہ ہے کہ اپنی مستقل کمیٹی کی جانب سے جو یعنی این پی سی کی جانب سے جو پیش کیے گئے قوانین ان کا یہ جائزہ لیتی ہے اپنی مستقل کمیٹی کی جانب سے پیش کیے گئے قوانین کا این پی سی اور انہیں منظور تبدیل جا پھر مستقل کرنے کا اس کے پاس اختیار ہوتا ہے اور پراسیز یعنی کہ اس کا یہ ہے کہ جو پیش کیے جاتے ہیں قوانین وہ سیشن میں زیرے بحث آتے ہیں اور ممران تبدیلیاں جو ہیں وہ تجویز کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے کی ووٹنگ ہو یعنی ووٹنگ سے پہلے جو ہے وہ اس کے اندر تبدیلیاں کی جا سکتے ہیں تبدیلیاں تجویز کی جا سکتے ہیں ممران کی جانب سے اور کنسٹویشنل جو پاورز ہے یعنی اس کے اندر آئین اختیارات آئینی ترمیم ہیں تو این پی سی کو چائنہ کے آئین میں ترمیم کرنے کے اختیار حاصل ہے جو ملک کی بنیادی جنہی کے قانونی ڈاکومنٹ ہے لیگل ڈاکومنٹ ہے گنٹری کا اور اس کی اہمیت کے آئے کے آئین میں تبدیلیاں جو ہیں وہ حکومتی اور بنیادی حقوق کو نئی شکل دے سکتی ہیں یعنی آئین کی تشریح آئین اور قوانین کی جو تشریح ہے اس کا اختیار ان پی سی رکھتی ہے جو کنونی معاملات میں وضاحت حرام کرتی ہے تو اس کا اگر ہم رول دیکھیں تو یہ اختیار اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ملک بھار میں قوانین یقصان طور پر لاغو کیے جائیں اور سایٹ فانکنز اور گورنمنٹ اور سایٹ دین کسی سپا سپروائز 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 سٹیٹ کونسل ایک دیکھ ایک برانچ ہوتا ہے ریپورٹس کا جائزہ لینا اور سرکاری علاقاروں سے سوالات کرنا اور بجٹ کی منظوری دن جیوڈیشل آور سائٹ ہے تو اس کے اندر جو ہے عدالتی نظام پر بھی کچھ اثر رکھتی ہے نپسی تو ججیز کی تقریہ اور معذولی کا افتیار ہوتا ہے اس کے پاس اور اس طرح سے یہ جیکی نے بنایا جاتا ہے کہ ادلیا کمیونس پارٹی کی پاریشن اور حضاف سے امانگ ہو جنہی کمیونس پارٹی جو ہے وہ عباد پارٹی ہے چائنہ کے اندر ایک پارٹی جو پارٹی ہوتی ہے یعنی ایک پارٹی کا نظام ہے ہم چائنہ کے اندر اس وقت جو ہے وہ کمیونس پارٹی کا راج ہے چائنہ میں اس کی حکومت ہے سو الیکٹرول فنکشنز ہے انتخابی تیارات ہیں اہم عدداروں کا انتخاب تو چائنہ کے سردہ اور نائب سردہ جو تمہت ان پیسی کے عدداروں کا انتخاب کرتی ہے جیعنے ان پیسی ان عدداروں کا اور پھر یہ انتخابات جو ہیں وہ ان پیسی کے سالانہ جلاسوں میں ہوتے جو کمیلیس پارٹی کے سفاشات کے بعد پھر انجام پاتے ہیں اور مطلب اہم حکومتی عہدوں کے لئے انپیسی تکروں کی منظوری بھی دیتے ہیں جس میں ریاضی کونسل کے وزیراعظم کی تکروں بھی شامل ہیں اور ریپریزنٹیٹیو اس کے جو فنکشنز ہوتے ہیں یعنی ریپریزنٹنگ دا پیپل یعنی کہ عوام کے نوینجی انپیسی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ چینی عوام کے مفادات کی نوینجی کرنا اور اس کے ممبران مطلب صوبوں اور شعبوں سے آتے ہیں اور انپیسی میں مطلب جو نسلی گروہ ہوتے ہیں اور پیشے کے نوینج شامل ہوتے ہیں تاکہ دیوست جو دیوست نہیں ہے نوینجی کو اس کو یقینی بنا جائے سکے دیوست جنی ریپریزنٹیشن کو یقینی بنا جائے سکے اور اس میں جو فیڈبیک میکنزم ہے یعنی کہ عوامی رائے کی تفصیل ہے اس کے اندر تو انپیسی کے ممبران عوامی رائے اور خادشات کو جو ہیں وہ یعنی کہ حکومت تک پہنچا سکتے ہیں جو عوام اور ریاست کے درمیان ایک بریج کا کتار ادا کرتے ہیں ایک پل کا کتار ادا کرتے ہیں تو نیشنل پاب جو یعنی کہ پیپلز کانگریس ہیں وہ چینہ کے سیاسی نظام اہم میں اختیارات رکھتی ہے اور یہ قانون سازی یعنی ترمیم اور گورنمنٹ جو اور سائٹ ہے یعنی حکومتی نگرانی اور عوام کے نمائنگی کے فرائز انجام دیتی ہے اور انپیسی کے اختیارات جو ہیں وہ کافی وسیع ہوتے ہیں کافی زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے باوجود بھی جانہ کے کمیلیٹ پارٹی کے فریمور کے اندر کام کرتی ہے جو اس کی فیصل ہوگی جمعات کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اور نیکس ہمارا قویسن ہے کہ میر کا کمپیریٹیو اینایلیسیس کے انداز کی دوری ترمیمی جدی جو عائن ہے جو عائن ہے وہ پاکستان کی تاریخ اہم قانونی دکمیٹس ہیں جو دونوں عائن ملکی حکومنانی کے لئے بنیاد دی دی دیتے ہیں تو جو فارم اف جنہی پاکستان کو اسلامی جمہورے قرار دیا گیا اس آئین کے اندر اور پاکستان پارلیمانی جو نظام ہے اس کو بھی انٹریوز کروایا گیا جس میں وزیر اعظم کو حکومت کا سربراہ اور صدر کو رسمی سربراہ مقرر کیا گیا پارلیمانی نظام برقرار رکھا گیا اور آئین کی بالادستی کو مزید واضح کیا گیا پھر وزیر اعظم کو حکومت کا سربراہ بنایا گیا اور صدر رسمی رکھا گیا یعنی کہ انیسو اتیہتر کے آن کے بعد ہو رہی ہے تو یعنی کہ یہ نظام حکومت کے اندر تھا اور اس کے بعد جو لیجس لیٹیو ہے یعنی کہ کانسٹویشن آفو نائین سوٹی سیکس مکنانہ پارلیمنٹ تو تو اس کے اندر جو ہے وہ دو ایک یعنی ایوانی پارلیمنٹ قائم کی جسے قومی اسمبلی کہا جاتا ہے انیسو چھپن کے آن میں اور جو انیسو تیہتر کا آئینہ اس کے اندر دو ایوانی مکنانہ جنی شامل کیا کیا بائی کیمری لیجس لیچر جس میں قومی اسمبلی یعنی زیری ایوان ہے اور سینٹ ہے بلائی بلائی ایوان ہے جی تاکہ تمام صحبوں کی نمینگی کو یقینی بنائے جا سکے پھر ہے انہیں دونوں آئین کا کمبریزن کریں گے فیڈرل سپریکچر کے اندر تو انیسو چھپن کا جو آئین ہے اس میں پاکستان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا مشرقی اور مغربی پاکستان جہاں مرتضی حکومت کو زیادہ اختیارات حاصل تھے اور انیسو تیہتر کے آئین میں جو ہے وہ پاکستان کے چار صحبوں پنجاب سیندر کے پی کے اور بلوچستان میں تقسیم کیا گا اور صحبوں کو زیادہ خود مختاری دی جائی تھی اور سینٹ میں صحبوں کے نمائن کی کہہ ذریعہ مرکز اور صحبوں کے درمیان بیلنس بہتر ہوا پھر اسلامی دفعات کے گرم بات کریں یعنی کہ چھپن اور تیہتر کے آن کی کمپیریزن تو پاکستان کو اسلامی جمہور قرار دیا گیا تھا انیسو چھپن کے آن میں اور جو قراردار دی تھی ان کا مقاصد کو رہنما اصول بنایا گیا تھا وہ اسلامی دفعات زیادہ علامتی تھی پھر انیسو تیہتر کے آن جو امینڈمنٹ کی آئین تھا اس میں اسلام کے اوپر یعنی کہ زور دیا گیا تھا اور بنیادی اس کے اندر جو بنیادی حقوق تو ان کی وضاحت اور توسیر کی گئی جس کے اندر جو ہے وہ تعلیم یعنی کہ اس کے اندر جدادی حقوق اور اپریتوں کے حفظ جیسے حقوق اس کے اندر شامل تھے پھر اس کے بعد فنڈمنٹل رائٹس جو ہے یعنی کہ عدالتی جو اس کے اندر فنڈمنٹل رائٹس ہیں یعنی کہ انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہے تو تو انیسو چھپن کے جو آئین کے اندر بنیادی حقوق جیسے ازادی اظہار ہے جو مصبی اور برابری کی زمانہ دی گئے لیکن ان کے وضاحت کام تھی پھر انسو چھپن کے اندر بنیادی حقوق کی وضاحت کی گئی اور جس میں تعلیم یعنی حقوق اور اپریتوں کے حفظ جیسے حقوق شامل تھے اور اس کے علاوہ اس کے اندر جیوڈیشل سسٹم ہے یعنی انیسو چھپن کا جو آئین تھا اس میں ازاد ازلیہ کا قیام عمل کے اندر لائے گیا تھا اور جس میں ایک سپریم کورٹ شامل تھا لیکن عدالتی جو نظر سانی تھی اس کے احتراط زیادہ واضح نہیں تھے اور انسو تیہتر کے جو ترمیم شدہ آئین ہے اس میں سپریم کورٹ کی کردار کو مضبوط کیا گیا اور اسے آئین اور بنیاد حقوق کے تحفظ کے لیے عدالتی نظر سانی کے واضح احتراط دیے گئے تھے پھر امینمنٹ پروسیز تھے یعنی ترمیم کا جو طریقہ پر انسو چھپن کے آئین کا تو آئین میں ترمیم کی اجازت تھی لیکن اس کا جو عمل تھا وہ کم لچکدار تھا لیس فلیکسبل تھا اور انسو تیہتر کے آئین کے اندر ترمیمی عمل کو واضح کیا گیا جس کے لیے دونوں ایوانوں میں دو تحیل اکثریت جو ہے وہ ضروری تھی ترکار تھی تو انیس سو چھپن اور انیس سو تیہتر کے آئین نے پاکستان کی حکومیانی کے لیے یہ بنائی گئے تھے انیس سو تیہتر کا آئین زیادہ جو ہے وہ کمپریہنسیب ہے ڈیموکریٹی ہے اور فلیکسبل فریمورک ہے تو جس میں اسلام صوبہی خودمختار خودمختاری بیونیادی حقوق کے اوپر زیادہ یعنی زور دیا گیا ہے تو یہ آج بھی پاکستان کے حکومت نظام کی بنیاد ہے لیکن اس میں کئی ترمیم بھی کی گئی ہیں نیکس ہمرا کوسٹن ہے کہ ان دا پوسٹ ورلڈ وار ٹو پیریڈ ورلڈ وارڈ دا امپورٹنٹ پیٹرن آف دا بیلنس آف دا پاور دوسری جنگ عظیم کے بعد طاقت کے توازن کے اہم نمونے کیا تھے دوسری جنگ عظیم کے بعد طاقت کے توازن کے اہم نمونے میں شامل تھے دوسری جنگ عظیم کے بعد عالمی طاقت کے توازن میں کافی بہت نمائیاں تبدیلیاں آئیں جس سے نئے سیاسی اقتصادی اور جنہی ملکری سٹرکچر تشکیل دی گئے یہ طاقت کے توازن کے جو یعنی کہ اس کے اندر پیٹرن تھا نمونہ تھا اس میں اور اس کے علاوہ بین اقوامی تعلقات دیس انسانی کے دوسرے نصف میں میال میں نظام جنگ کو تشکیل دینے میں اہم کی دار ادا کرتے تھے پھر بائی پولارٹی اینڈ اکولڈ یعنی دو قطبی نظام اور سارد جنگ امریکہ کا مقابلہ ہم دیکھیں گے سوویت یونین کے ساتھ دنیا جو ہے وہ ایک بائی پولر ایرا کے داخل ہوئی جہاں دو بڑی سوپر پاوز جونائٹی سٹیٹ اور سوویت یونین نے غلبہ حاصل کیا اور اس دور کو سارد جنگ کے نام سے جانا جاتا جس میں دونوں طاقتیں نظریاتی اور سیاسی اسکری مسابقات میں مصوف ہے مگر بہراس جنگ سے انہوں نے گریز کیا دین کیپیٹیلیزم نوالسیز کیومنیزم یو ایس پرموٹیڈ کیپیٹیلیزم والدہ سوویت یونین سپریٹ کومنیزم جنگ کے دونوں طاقتیں نظریاتی سیاسی اور اسکری مسابقات میں مصوف ہے مگر بہراس جنگ سے گریز ہیں اور امریکہ نے سرمایہ داری جمہوریت کو فروغ دیا جبکہ سوویت یونین کومنیزم کو پھیلایا اس کے علاوہ دونوں سپر پاورے نے جوری حضروں پر بھاری سرمایہ کاری کی جس سے بامیت آمن کی یقین دھیانے کے ذریعے خوب کا توازن قائم ہوا اور فارمیشن آف ڈا ملٹری الائنسیز این ایٹی وارسا موائدہ جو ہے وہ طاقت جنگ برکار رکھنے کے لیے دونوں سپر پاورے نے فوجی اتحاد دے شکیل دیئے اور امریکہ مغرب اتحاد نے نائنٹین فورٹی نائن کے اندر جو ہے وہ نیٹو نارت ایٹلینٹک پریٹی ارگنیزیشن بنایا جبکہ سوویت یونین نے نائنٹین فیفٹی فائیو میں جو ہے وارسا موائدہ بنایا جس سے مشرق اور مغرب کے درمیان تقسیم مزید مضبوطی اس کو ملی تقسیم کو اور اس کے بعد اس کے اندر جو مقصد دیجئے تھا کہ یہ اتحاد ایک دوسرے کے اثر اور سو کم قبلہ کرنا ہے اجتماعی دفاعی مردے کے ذریعے حملوں کو روکنے کے لیے بنایا جیا تھا تو اس کے علاوہ جو رائز آف نیو نیشن اور ڈی کولنیلیزیشن ہے تو دوسری جنگ عظیم کے بعد ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ممالک کو جو ہے وہ کلونیل پاور سے ازادی ملی اور ان نئی ازاد قوام نے عالمی سیاست میں امکدار ادا کیا اکثر غیر جانبداری یا امریکہ اور سوویت جونین میں سے کسی ایک کے ساتھ اتحاد کو انہوں نے ترجیح دی نون آلائن مومنٹ سوم کنٹیز لائک انڈیا اور ایجیب چونس تو ریمین نیوٹرل ان فارم در نان آلائن مومنٹ ان نائیٹین سیسٹی وان ایڈوکیٹنگ بار دا انڈیپینڈنس پرام بوز کولڈ وار بروک تو نائی ازاد ممالک جانے کے بنے دوسری جنگ عظیم کے بعد اور غیر وابستہ تحریکیں تھی انہیں کچھ ممالک جیسے بھارت اور مصر نے غیر جانب دار رہنے کا فیصلہ کیا اور انیس سو ایک سٹھ میں غیر وابستہ تحریک بنی جو دونوں ساتھ جنگ دھڑوں سے ازادانہ خود مختاری کی حمایت کرتی تھی پھر ایکونمی پاورز شیفٹ جنی کہ مواشی طاقت میں تبدیلی آئی دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ سب سے بڑا مواشی طاقت بن کر اوبرا اور جس نے اپنی مارشل مارشل پلین کے ذریعے یورپ کی تعمیر نوک کی اور ساتھ کے اوپر اپنے انفرائنس کو مزید مضبوط کیا پھر سوویت ایکونمی انفرائنس ہے تو اس میں مواشی جو اس کے بارے سوویت جنگ نے مرکزی منصوبہ بن دی اور ریاضی ملکیت کے ذریعے جو ہے وہ معیشت یعنی کہ اس کے مچرکی جورپ کے معیشت کو کنٹرول کیا اور ایک علاق معاشی بلاؤکان کیا تو سارد جنگ کے بعد جو بائی پلارٹی کا خاتمہ تھا سوویت جنگ کے بعد انیس سو ایکانوے کے بعد سارد جنگ کا خاتمہ ہوا اور بائی پلارٹی نظام بھی ختم ہو گیا پھر اس سے جو ہے وہ ملٹی پلارٹی دنیا وجود میں آئے جہاں امریکہ چین اور یورپی یونین سمیت متعدد طاقت عالم انفرونس میں شامل ہو گئی گلوبلیزیشن ان کوپریشن تو اس دور میں اقتصادی تعاون گلوبلیزیشن یورپی یونین اور اس کے علاوہ جو آسیان ہے جیسے علاقہ تنظیم ہیں ان کا عاروج ہوا تو دوسری جنگ عظیم کے بعد طاقت کے توازن کو امریکہ اور سوویت یونین کی دو جو یعنی بائی پلار رائیولیری تھی اس نے فوجی تحدوں کو تشکیل دیا اور نئی ازاد قوم کے عروج نے نمائی کیا سو آفٹر دا کولڈ وارڈ دا وارڈ مووڈ ٹوارڈ ملٹی پلارٹی ویڈ 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 ملٹی پلارٹی کی طرف اس نے روک کیا اور جہاں کئی عالمی اور لقائد داقتیں بین اقوام سیاست میں اثر انداز ہونے لگی سو ان ٹوپیس کے رگرڈنگ اگر کوئی پسٹن ہو تو کمیٹ سے سیکشن پوچھ سکتے ہیں تینکیو فار وارڈ ویڈیو اگر آپ کو لائک ویڈیو لائک شیئر اور سبسکرائب برو بجانب